سلیمان علیہ السلام کس کی بات سن کر مسکر آئے یہاں سے بات شروع کیجئے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرما رہے ہیں اور سورہ نمل کا کیا خاص حوالہ چیوٹی کی بات سن کر مسکر آ رہے ہیں آپ چیوٹی کیا کہہ رہی تھی ارشاد بڑی عظیم آیت ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا وہ بھی نبیوں کی دعا اللہ اکبر اور ہم اپنی زبان سے یا جو اللہ کے ولی نیک ہیں ان کی دعائیں بھی بڑی مقبول ہیں لیکن ان کی ہزاروں دعائیں نبی کی دعا کے برابر اور خاص طور پر وہ جس کو قرآن میں نقل کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور قرآن کے امور میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مانگنا سکھاتے ہیں اور ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ ہمیں مانگنا سکھا دیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں مانگنا سکھایا تو سورہ فاتحہ میں نہیں صرف اللہ نے اہدین السراط المستقیم مانگنا سکھایا بلکہ پھر اس دعا کی برکت سے پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا اب یہ جو قصہ ہے یہ قرآن مجید کے ان جس میں میریکلز آف قرآن جس کو ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ جہاں پر اپنا ایویڈنس اور دلیل بیان کرتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کبھی ہشرات سے کبھی سابقہ قوموں سے نیشنز کی ہیسٹری بیان کرتا ہے کبھی فرشتوں سے بیان کرتا ہے قرآن کبھی جنوں سے بیان کرتا ہے کبھی پرندوں سے بیان کرتا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے جس کو میریکلز آف قرآن کہتے ہیں اللہ سمجھتا